اوزون ہے کیا اوزون سٹوڈنٹ اوزون آکسیجن کی ایک ایلو ٹراپک فارم ہے آکسیجن تین صورتوں میں پائی جاتی ہے آکسیجن ایٹم آکسیجن مالیکیول او ٹو اور اوزون او تھری آکسیجن ایٹم کی فارم ہے تو وہ خیر بہت کم کیونکہ رییکٹیو ہے ایٹم کی صورت میں تو ایٹمز بالکل نہیں پائی جاتے وہ ایٹم میشہ رییکٹ کر کے مالیکیولز بناتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ دو ایلو ٹراپک فارم ہے آکسیجن کے ایک او ٹو اور دوسرا او تھری یہ جو او تھری ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اوزون کہتا ہے تو بات یہ ہوئی کہ اوزون کیا ہے اوزون is an ایلو ٹراپک فارم آف ایلو ٹراپک فارم آف آکسیجن it's formula is اس کا فارمولا کیا ہے او تھری اوزون کا فارمولا او تھری ہے اچھا جی اب اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے فارمیشن اس کے بننے کے لیے یہ سٹریٹوسفیر میں بنتا ہے ایٹماسفیر کے کسی سے میں سٹریٹوسفیر میں زمین کی ستاس سے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر کے علاقے میں اوزون حالانکہ ہمارے ایٹماسفیر میں تھرو اوٹ پائی جاتی ہے ہر جگہ لیکن پچیس سے تیس کلومیٹر جو ہے کا علاقہ جو ہے وہاں پہ اوزون کی کنسنٹریشن زیادہ ہے پچیس سے تیس کلومیٹر کے علاقے کو پورا اوزون لیئر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اوزون لیئر کیونکہ وہاں پہ اس کی کنسنٹریشن اس کی مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اوزون کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے سٹریٹوسفیر میں in mid stratosphere ozon is formed by the reaction of an atom of oxygen and a molecule of oxygen ایک oxygen کا atom ہوتا ہے ایک molecule ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں react کرتے ہیں molecule of oxygen جن جب یہ آپس میں react کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ oxygen کا molecule ہے اور یہ oxygen کا atom ہے یہ آپس میں react کر کے بنائیں گے o3 تو اس طرح سے سٹریٹوسفیر میں اوزون جو ہے وہ بنتی ہے اچھا جی اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے اوزون لیئر تو ہم نے کہا اوزون throughout ہمارے ایٹموسفیر میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کی جو زیادہ concentration ہے وہ کہاں پہ ہے زمین کی ستا سے اوپر 25 سے 30 کلومیٹر کا علاقہ اس پورے علاقے کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں کلومیٹر بچے اوزون اوزون بنیفیشیل فارس ہاو یا اوزون اوزون بینیفیشیل to us یا for us اوزون ہمارے لئے فیدہ مند ہے کس طرح سے اچھا جی اوزون ہمارے لئے کس طرح سے فیدہ مند ہے دیکھیں اوزون کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے تو یہ سورج سے آنے والے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روک لیتا ہے ان کی رفتار میں کمی کروا دیتا ہے ادروائز یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اگر زمین پہ آکے ہم سے ٹکرائیں جانداروں سے تو سکن کینسر کا سبب بنتے ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اوزون پروٹیکٹس اس فرام ہارم فل ایفیکٹس آف الٹرا وائلٹ ریڈیشنز الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو کامنلی یوووی ریڈیشنز لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کمی کرو یہ کان سے آتے ہیں کمی کرو سن سورج سے آنے والے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز سے ہماری حفاظت کرتا ہے ادروائز یہ ریڈیشنز سکن کینسر کا باعث بنتے ہیں دیز ریڈیشنز کازز سکن کینسر یہ سکن کینسر کا سبب بنتے ہیں تو اس طرح سے اوزون جو ہے اوزون کی مقدار میں ایک بیلنس ہے ہماری ایٹماسفیر میں عموماً یہ قدرتی طور پر یہ بیلنس قائم رہتا ہے دو ریڈیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں میڈ سٹیٹوسفیر میں جو کہ اوزون کی مقدار کو بیلنس میں رکھتے ہیں ایک ریڈیشن تو یہ ہے کہ آکسیجن کا مالیکیول اور آکسیجن کا ایٹم مل کر کیا بناتے ہیں او تھری اوزون بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فارمیشن اوزون کی فارمیشن ہوتی ہے اب یہ زیادہ مقدار میں پھر بڑھتا بھی نہیں ہے اس کی مقدار کانسٹنٹ رہتی ہے بیلنس توازن میں رہتا ہے اگر یہ زیادہ بھی ہو تو پھر بھی خطرناک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریڈیشن ہے جو کہ اس کی مقدار کو کیا کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے کس طرح سے یہ او تھری ہے یہ ٹوٹ جائے گا کس چیز میں او ٹو پلس ہے او میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اوزون جو ہے اس کی کنسٹریشن ہمارے ایٹم آسفیر میں مینٹین رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی کمپوزیشن ڈی کمپوزیشن تو اوزون ڈی کمپوز بھی ہوتا ہے قدرتی طور پر تو کہ یہاں الٹرا وائلٹ ریڈیشن ٹکراتے ہیں تو اس کی کیا ہو جاتی ہے ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے پھر سے آکسیجن کے ایٹم اور آکسیجن کے مالیکیول میں تو یہ جو دو رییکشن ہیں یہ اوزون کے بیلنس کو توازن کو قائم رکھتے ہیں ہمارے سٹیٹوسفیر میں اس کو مٹا دیں اب اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم زمین کے اوپر کچھ ایسے خطرناک کیمیکلز یوز کر رہے ہیں کلورو کلورو کارگنز خاص طور پر تھندک پیدا کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے ریفریجیٹرز کے اندر اور ایئر کنڈیشنرز میں ان کو یوز کیا جاتا ہے یہ کولنگ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں لیکن جب یہ لیک ہو جاتے ہیں یہاں سے زمین کے اوپر سے تو یہ بالکل نان رییکٹیو ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں اوپر ایٹم آسفیر میں اور وہاں اوپر سٹیٹوسفیر میں پہنچ کر یہ سورج کے ریڈییشن الٹرا وائلٹ ریڈییشن کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے کلورین کا ایک فری ریڈیکل بنتا ہے کیا ہے بچے سمپلی کیا ہے کہ بچے کلورو فلورو کاربن کچھ اس طرح کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اور یہ کلورو فلورو کاربن لیک ہونے کی وجہ سے یہاں زمین پہ کسی چیز کے ساتھ رییکٹ نہیں کرتے سیدھے چلے جاتا ہے اوپر ہے سٹیٹوسفیر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اوزون ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد کیونکہ یہاں تو اوزون نے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روکا ہوا ہے نا یہ ٹوٹتے نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ اوزون لیئر کو کراس کریں گے تو وہاں پہ سیدھے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کیا کرتے ہیں ان کے اوپر ہے ٹکراتے ہیں اور الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے ٹوٹنے سے کلورین کا ایک فری ریڈیکل بنتا ہے وہ میں بتاؤں گا کس طرح سے وہ فری ریڈیکل کیا ہے وہ بہت ری ایکٹیو ہے اور وہ فری ریڈیکل اوزون کے مالیکیولز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوزون ڈیپلیشن اوزون کا تباہ ہونا سی ایف سیز کلورو فلورو کاربنز ٹھیک ہے بچے کلورو فلورو کاربنز ان کو ہم کیا کہیں گے کلورو فلورو کاربنز چلو لکھ دیتا ہوں کلورو کلورو فلورو کاربنز یوزڈ ان ریٹرز ایر کنڈیشنرز ایر کنڈیشنرز ان ایٹماسفیر یہ ایٹماسفیر میں کیا ہو جاتے ہیں لیک ہو جاتے ہیں دے آر نان ری ایکٹیو یہ نان ری ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچے یہاں ری ایکٹ نہیں کرتے and reaches in mid سٹیٹو سفیر کہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں mid سٹیٹو سفیر میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں Ultra Violet Radiations کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے ہیں And Breaks Down By The Striking of Striking مطلب ٹکرانہ Ultra Violet Radiations Coming from the sun Ultra Violet ان کو کون توڑتا ہے Ultra Violet Radiations توڑ دیتے ہیں جو کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں Coming Pramody Sun اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں زمین کے اوپر ان کو Ultra Violet Radiations کیوں نہیں توڑتے بھئی یہاں تو Ultra Violet Radiations کی رفتار کافی کم ہوچکی ہوتے ہیں مقدار بھی کم ہوچکی ہوتے ہیں اوزون کی وجہ سے اوزون لیئر کی وجہ سے جیسے ہی یہ اوزون لیئر کو کراس کر کے اوزون کے اوپر والی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو Ultra Violet Radiations جو ہے وہ ان کی فریکوینسی ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے بچے تو وہاں ان کے ٹکرانے سے یہ کلورو فلورو کاربنز ٹوڑ جاتے ہیں کس طرح سے اس طرح سے CF CL3 مقال میں یہی ہے فارمولا نا اچھا جی Ultra Violet Radiations جن سے ٹکراتے ہیں بچے مجھے بتا دیں ہاں جی کیا نہیں نہیں یہ یہ CFCL3 ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ادھر دیکھنا ذرا CFCL2 بن جائے گا پلس یہاں سے کلورین کا ایک ہے ریڈیکل خارج ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کلورین کا فری ریڈیکل یہ کلورین کا فری ریڈیکل انتہائی خطرناک ہے یہ کلورین کا فری ریڈیکل جب خارج ہوتا ہے تو تقریباً جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ ایک مالیکیول ایک لاکھ سے زیادہ بلکہ کئی لاکھ اوزون کے مالیکیول کو کیا کر دیتا ہے ڈی پلیٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے صرف ایک کلورین کا فری ریڈیکل کس طرح سے اب یہ کلورین کا فری ریڈیکل آزاد ہوا آتا ہے اوزون کے پاس اوزون کے ساتھ رییکشن کرنے کے لئے ٹھیک ہے بچے اچھا جی اب یہ اوزون کے ساتھ یہ فری ریڈیکل کیونکہ یہ ہوتے بہت زیادہ رییکٹیو ہیں یہ فری ریڈیکل آکے اوزون کے مالیکیول کو توڑ دیتا ہے کس چیز میں او ٹو میں پلس ایک آکسیجن کا مالیکیول اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے او سی ایل میں ٹھیک ہے بچے اچھا جی ٹھیک ہے او سی ایل ریڈیکل میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب اس نے اوزون کو آپ کے سامنے توڑ دی ہے لیکن اس نے یہ جو اکسیجن کے ایٹم کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہے یہ کوئی رشتہ جو بنایا ہے اکسیجن کے ایٹم کے ساتھ یہ کوئی وفا کا رشتہ نہیں ہے یہ پھر سے اس کو چھوڑ دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اس حال میں چھوڑ کر خود پھر سے الگ ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں بچے او سی ایل کا فری ریڈیکل پھر سے کیا کرے گا ایک اکسیجن کا فری ریڈیکل چھوڑ دے گا اور ایک کلورین کا فری ریڈیکل پھر سے چھوڑ دے گا اب آپ ذرا سوچئے اندازہ لگائیے دیکھیں ادھر یہ کلورین کا فری ریڈیکل پہلے سے موجود ہے جو کہ اوزون کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے کلورین کے فری ریڈیکل میں چینج ہوا ہے تو اس طرح کر کے اوزون کو توڑتا جاتا ہے اور پھر سے اپنا اس کا جو کلورین کا ریڈیکل ہے وہ فری ہوتا جائے گا اور پھر سے وہ جا کے دوسرے مالیکیولز کو باری باری جیسے کسی کو پکڑ کے مارنا تو اوزون کے ایک ایک مالیکیول کو پکڑ پکڑ کے یہ مارتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ادھر اس مالیکیول کو پکڑ کے اوٹو میں تبدیل کر دیا اچھا جی پھر سے یہ آزاد ہوا ہے پھر سے اب پھر آ کے کیا کرے گا اوزون کے ایک اور مالیکیول کو پکڑے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پکڑ کے پھر سے اس کو کس چیز میں اوپر والے رییکشن کو ریپیٹ کرے گا اوٹو پلس او سی ال ٹھیک ہے بچے اور پھر یہ او سی ال کیا کرے گا ہو جائے گا فری ہو جائے گا یہ ایک اور اوزون کے مالیکیول کے اوپر اٹیک کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا جی اب یہ آکسیجن کے فری ریڈیکل کہا جائیں گے یہ بچارے پھر آپس میں رییکش کریں گے آکسیجن کا فری ریڈیکل یہ بھی تو کیونکہ رییکٹے ہوئیتے ہیں یہ آپس میں رییکش کر کے کیا بنائیں گے اوٹو بنائیں گے یہ اوزون ڈیپلیشن ٹھیک ہے بچے اچھا جی یہ پورا افیکٹ کیا کہلے گا یہ افیکٹ کیا کہلاتا ہے اوزون ڈیپلیشن کہلاتا ہے اگر سمپل الفاظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا کہیں گے یعنی صرف شارٹ پوششن میں آیا ہو what is اوزون ڈیپلیشن the destruction of اوزون in atmosphere اوزون کا تباہ ہونا due to reaction of کلورو فلورو کاربن is called اوزون ڈیپلیشن لکھ دوں کیا لکھیں گے شارٹ پوششن میں اگر آیا ہو کیا کہیں گے the destruction destruction of oزون ڈیپلیشن ڈیپلیشن due to اوزون ڈیپلیشن کہہ رہا تھا اب اوزون hole کیا ہے ایک اور چیز ہے اوزون hole بچے دیکھیں جہاں جہاں کچھ جگہوں سے اوزون کی تہہ میں بلکل کمی واقعہ ہوشکی ہے اور اوزون کی تہہ کے اوپر اس طرح سے جیسے یہاں اوزون ہے ٹھیک ہے بچے یہ اوزون کی تہہ ہے لیکن کچھ جگہوں سے یہ بلکل اس طرح ہو کے ایسے ہو کے بلکل تہہ جو ہے وہ پتلی ہوشکی ہے تو چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کی یہ بنے ہوئے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہاں پہ دیکھنا ذرا اب اوزون کی تہہ کیا ہوشکی ہے بچے ان ایریاز میں کم ہوشکی ہے یہاں تو اوزون کی تہہ زیادہ ہے یہاں بھی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ اوزون کی تہہ کیا ہوئی ہے بچے کم ہوشکی ہے اوزون لیئر کا اس طرح سے کم ہو جانا جہاں پہ اوزون کی جو لیئر ہے وہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے اوزون ہول کہتے ہیں دی ایریہ ویئر اوزون لیئر اوزون لیئر اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے بہتر ہے وہ جگہ جہاں سے اوزون لیئر کیا ہوشکی ہے ڈیپلیٹ ہوشکی ہے ڈیپلیٹ ہوشکی ہے ختم ہوشکی ہے ڈیپلیٹ 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 اوزون ڈیپلیٹ کے ایفیکٹس کیا ہیں نمبر ون ایفیکٹ تو یہ ہے کہ اگر اوزون ڈیپلیٹ ہو جائے تو الٹرا والٹ ریڈیشن زمین تک ڈیریکٹ پہنچ جائیں گے جس کی وجہ سے وہ سکن کینسر کا سبب بنتے ہیں اوزون ڈیپلیشن سکن کینسر اگر آپ سمپلی لکھیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سکن کینسر کا سبب بنتا ہے اوزون کا ڈیپلیٹ ہونا یہ بات ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ الٹرا والٹ ریڈیشن زمین تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے نمبر دو اوزون ڈیپلیشن کی وجہ سے انفیکشیس ڈیزیزز متعددی بیماریاں بڑھ جائیں گی کیا ہوگا اوزون ڈیپلیشن کاز بنے گا کس چیز کا متعددی بیماریاں ملیریاں جیسی بیماریاں کا کیا ہاں جی گرمی طریقہ وینڈ پیٹرن چینج جو ضرور ہو جائے گا ٹیک نا ظاہر بڑھے گی جب الٹرا والٹ ریڈیشن سٹرانگ قسم کے ریڈیشن ہوتے ہیں وہ زمین پہ ٹکرہ رہے ہوں گے تو بڑھتا جائے گی سارے کلائمیٹ جو ہے سارے کا سارا چینج ہو جائے گا پوزون ڈیپلیشن کازز انفیکشیس ڈیزیزز ملیریا ملیریا جیسے انفیکشیس ڈیزیزز کا سبب بنے گا اس کے علاوہ اوزون ڈیپلیشن جو ہے وہ کلائمیٹک چینجز کا سبب بنے گا ٹیک نا یہ ہماری آب و ہوا میں تبدیلیاں آ جائیں گی زمین کے اوپر آب و ہوا میں تبدیلیاں آ جائیں گی اوزون ڈیپلیشن کازز کلائمیٹک چینجز آن ارت زمین کے اوپر آب و ہوا کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا ٹیک ہے بچے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے پھر آپ کو پتہ ہے مختلف ہوا کے پیٹرن میں چینجز آ جاتے ہیں گرمی اور سردی کے پیٹرن میں چینجز آ جاتے ہیں ان پورے سارے چینجز کو ہم کہیں گے کلائمیٹک چینجز ٹیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ اوزون ڈیپلیشن جو ہے وہ فوڈ چین کو ڈسٹرب کر دیتا ہے بہت سارے جاندار مر جائیں گے پلانٹس بارشیں نہیں ہوں گی تو مختلف مسائل کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے جب پیدا ہوں گی تو جو ہے جاندار بہت سارے زمین کے اوپر مر جائیں گے اس سے فوڈ چین کیا ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ٹیک ہے نا مختلف جانداروں کے سپیشیز اگر مر جائیں تو کیونکہ بہت سارے دوسرے جاندار جو ہے وہ ایک جاندار کو اپنے خوراک کے طور پر بھی یوز کر رہتا ہے اور خوراک کا باقیدہ ایک چین بنا ہوا ہوتا ہے جیسے انسان جو ہے چلو ہم تو اومنیوار ہیں کسی ایسے جاندار کی بات کرتے ہیں جو گوشت خور ہے ٹیک ہے نا جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں شیر کی بات کرتے ہیں ٹیک ہے نا شیر جو ہے وہ کسی بھی جاندار کو شکار کرتا ہے فرض کریں بکری کو اور اگر گھاس نہیں ہوگی بارشیں نہیں ہوں گی گھاس نہیں ہوگی اگر گھاس نہیں ہوگے گی تو بکریاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی تو شیر کو بھی پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے پورے کا پورا فوڈ چین جو ہے وہ کیا ہو جائے گا دسٹرپ ہو جائے گا ٹھیک ہے بچے دیو ٹو کلائمیٹک چینجز فوڈ چین دسٹرپ فوڈ چین جو ہے وہ کیا ہو جائے گا دسٹرپ ہو جائے گا تو اس طرح سے اوزون جو ہے اوزون کا ڈپلیشن ہمارے لیے خطرناک ہے اس کے ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر لانگ پوششن میں بھی کبھی آ جائے تو یہ پورے کا پورا جو ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے اوزون ڈپلیشن یا پھر اس میں سے بہت سے شارپ پوششن جو ہے وہ کور ہو گئے ہیں کہ اوزون ڈپلیشن کیا ہوتی ہے اوزون کس طرح سے ڈپلیٹ ہو رہی ہے اوزون کیا ہے اوزون کہاں پائی جاتی ہے اوزون کی ڈپلیشن کے ایفیکٹس کیا ہیں اوزون کیسے اوزون لیئر میں بیلنس قائم رہیتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہے آپ نے آج کور کر لی ہے ٹھیک ہے اوزون سے ریلیٹیڈ چار سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں چار سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں